نمازکار دوستو دلی سماچار میں میں منو سنہ آپ کا سواگت کرتا ہوں آج دوہجار چوبیس کے لوگ سواچناؤ سمپن ہو چکے ہیں اور بات ہو رہی ہے کہ سرکار کس کی بنے گی کون اس بار سنسدیں بیٹھے گا اور اس چرچاؤں کے بیچ میں انڈیے اور انڈیا بلوکی جو لڑائی ہے وہ کھل کر سامنے آ رہی ہے اور ایک پہلی دفعہ ہے جو پردھان منطری نردن موڈی نے اپنے دم پر پورے بہمت کو حاصل نہیں کیا ہے اور ایک گھٹ بندھن کی سرکار کو آگے لا رہے ہیں لیکن یہ گھٹ بندھن کی سرکار کیسے چلے گی اور اس کے جو ساتھ دینے والے جو لوگ ہیں وہ سارے کے اندر میں آج دو لوگ ہیں نیتیس کمار اور چندرباؤ نائیڈو چندرباؤ نائیڈو جن کو آج سولہ سیٹے ہیں اور نیتیس کمار کو بارہ سیٹے ہیں یہ سولہ اور بارہ کی جو دو سیٹے ہیں وہ آج سب کے لیے مہتپون بن گئی ہیں اور اچانک جو حاصل پہ تھے آج سب کے سامنے آگے ہیں نیتیس کمار اور چندرباؤ نائیڈو کو موڈی جو گھٹ ہے ان کو بھی چاہیے اور راہل گھٹ ہے ان کو بھی ان دونوں کا ساتھ چاہیے لیکن جو پہلے انسٹانس میں نظر آ رہا ہے موڈی جو ان کے گھر پہ جو آواز پہ جو بیٹک ہوئی تھی اس میں نائیڈو اور نیتیس کمار دونوں ہی وہاں سامل ہوئے اور انہوں نے ایک مت سے کہا ہے کہ ہم لوگ انڈی اے کے حصہ ہیں اور چناؤ بھی ساتھ لڑا تھا اس لیے سرکار میں ہم سامل ہوں گے اور ان کے ساتھ ہی رہیں گے دوسری طرف کھڑ گے نے یا امید دیت آئی ہے یا پورے انڈیا وہ لوگ کے طرف سے جو آج جو وقت تب میں آ رہا ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ سائد اگر ان کے طرف سے کوئی ہیل حوالی ہوئی جو ان کی مانگے ہیں ان دون نتاؤں کوئی جو ان کے ڈیمانڈ سے اگر پورے نہیں ہوئے تو ایک مارگی ایک چانس ہم لوگ بھی لے سکتے ہیں لیکن نو تاریخ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ پردھان منطری نریند موڈی ایک بار تیسری بار سپت لیں گے اور بھارتے جنتہ پارٹی جو انڈیا کے ساتھ لے کر سرکار بنائے گی لیکن اس بیچ جو پینچ ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ نیتیس کمار پھر سے پلٹ سکتے ہیں چونکہ ان کا اتیاس ارہائی کی پلٹ جاتے ہیں حالانکہ نائیڈو کے ساتھ ایسا نہیں رہا ہے لیکن پہلے بھی انڈیا میں سامل رہے ہیں پلٹے ہیں اور پھر سامل ہوئے ہیں تو یہ داروں مدار اب ان دونوں اتاؤں پہ ہے کہ کیسے اور کن پارٹی کو سمرتن دیں گے اور سرکار بنانے میں کیسے مدد کریں گے اور مدد کی تو کتنے دن چل پائے گی چرچہ ہماری جاری ریکھ دوستو تب تک آپ سے آگ رہے کہ ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب جاری کریں دھانیواد